بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمی ہاؤز وائف ہیں آج سے سات سال پہلے کی بات ہے جب ہم تینوں بہن بھائی پڑھائی میں مصروف تھے اچھی تعلیم کے لیے بابا نے اپنی ہر ممکن کوشش کی اپنا گھر تھا تو اسی لیے بابا نے اوپر والا پورشن بنمایا اسے کرائے پر چڑھا کر آمدنی کا ذریعہ بنایا جا سکے ہمارے اوپر والے پورشن میں جو پہلی فیملی آئی وہ لوگ ہمیشہ اچھے تھے انکل سرکاری ملازم تھے ان کے چھوٹے چھوٹے چار بچے سکول میں پڑھتے تھے بہت سلجے ہوئے پڑے لکھے لوگ تھے پہلے قرائدار ہی ایسے ملے کہ ہمارے گھر میں ان کے بچوں کی وجہ سے رونک لگ گئی انکل کا کہنا تھا کہ ہمارا گھر ان کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوا تھا وہ بہت عرصے سے اپنا گھر خریدنے کے لیے کوشش کر رہے تھے کئی جگہ سودا ہوا بھی لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا پیسے بھی کچھ کم تھے اس لیے بھی وہ مسائل کا شکار تھے انکل کی خوش قسمتی دیکھو کہ ہمارے گھر میں ان کا پرائز باؤن لگ گیا وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے پچھلے دس سال سے کرائے کے مکان میں رہتے رہتے وہ تھک چکے تھے اللہ نے ان کا پرائز باؤن لگایا تو آنٹی نے پہلی یہی بات کی ان پیسوں میں ہم اپنا گھر تو خرید لیں گے نا اس کے بعد پھر انکل نے گھر کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی کبھی نہیں بھولے گا جب انکل آنٹی ان کے بچے سب بے انتہا خوش تھے مجھے ان کا اپنا گھر خرید لینے کی بہت خوشی تھی لیکن میں کچھ اداس بھی تھی وجہ یہ تھی کہ ان سب کے ساتھ اتنی اپنایت محسوس ہوتی تھی لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پرائے ہیں تقریباً ڈیڑھ سال بعد انکل اپنی فیملی کے ساتھ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے یوں ہمارا اوپر والا پوشن ویران ہو گیا بابا نے ایک بار پھر اوپر والے پوشن پر بور لگا دیا مکان کرائے کے لیے خالی ہے چند دن بعد ایک بھائی اور آپی کرائے پر مکان لینے کے لیے آئے ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی وہ گاؤں سے آئے تھے بھائی کا نام ریاض اور آپی کا نام تہمینہ تھا بھائی گاؤں سے یہاں کمانے کے لیے آئے تھے تہمینہ آپی بہت خوبصورت تھی یہی کوئی 22 سال کی ہوں گی جبکہ ریاض بھائی ان سے چار پانچ سال بڑے تھے میں ان دنوں تھرڈیل میں پڑھ رہی تھی ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا تہمینہ آپی نے بتایا کہ ان کے ماں باپ نے انہیں شادی پر جہیز دینے کی بجائے پیسی دیے ہیں تاکہ شادی کے بعد وہ اپنے گھر کے لیے اپنی مرضی پیداری کر سکے گاؤں میں ملازمت کے مواقع کہاں ہوتے ہیں یا تو کاروبار کر لو یا کھیتی باڑی کاروبار بھی ضرورت سے زیادہ کامیاب نہیں ہوتے چند ایک دکانیں گاؤں والوں کے لیے کافی ہوتی ہیں اس لیے شادی کے فوراں بعد وہ گاؤں سے یہاں آ گئے تاکہ یہاں پر اچھی ملازمت ڈھونڈ سکیں کیونکہ ریاض بھائی پڑھے لکھے تھے انہوں نے گریجویشن بہت اچھے نمبروں سے کی تھی بابا نے ان کا نکاح نامہ چیک کیا پوری تسلی کی اور اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا ریاض بھائی بابا کے بہت شکر گزار ہونے لگے کہنے لگے ان کی بڑی خواہش تھی کہ ایک ایسا گھر مل جائے جہاں نیچے فیملی رہتی ہو کہ اگر وہ گھر کام سے لیٹ بھی آئے تو انہیں بیوی کی فکر نہ ہو کہ بیوی اکیلی ہے وہ جیسا چاہتے تھے انہیں ویسا ہی گھر مل گیا تہمینہ آپی نے صرف میٹرک کیا ہوا تھا وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن دونوں میاں بیوی کے اخلاق بہت اچھے تھے بابا ان کے اچھے اخلاق اور میٹھے لہجے سے بہت متاثر ہوئے امی کو تہمینہ آپی کی امی کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے بیٹی کو جہز دینے کی بجائے پیسے دے دیئے تاکہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں مطلب وہ گاؤں میں رہ کر اور پڑھی لکھی نہ ہونے کے باوجود بھی بہت سمجھدار تھی غرض امی اور بابا ان سے متمعن تھے ریاض بھائی سوہو گھر سے نکلتے اور سارا دن نوکری کے لیے مارے مارے پھرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے ایک مہینہ گزر گیا انہوں نے گھر کے لیے کوئی خاص سمان نہیں خریدا تھا بس ایک بیٹ تھا جس میں ان کے کپڑے رکھے ہوتے تھے کمرے میں دری بچھا کر رکھتے تھے ریاض بھائی ایک بستر خرید لائے تھے جسے وہ نیچے دری پر ہی بچھا کر رکھتے تھے ایک استری کھانے پینے کے چند برتن چولہ اور بس صرف گنتی کے چند سمان ہی خریدے تھے جیسے مسافر ہوں اور سفر میں ہوں تہمینہ آپی کے پاس کپڑے بھی بلکل سادہ سے تھے اس بات سے امی بہت حیران ہوئی کہ چلو جہیز کی جگہ ماں باپ نے پیسے دے دیئے اچھی بات ہے اچھے کپڑے تو خرید کر دے سکتے تھے دیکھنے سے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ نئی نویلی دولن ہے نہ اچھے کپڑے نہ زیور ایک موقع پر امی نے آپی سے پوچھ لیا وہ کہنے لگی آنٹی زیور میں کے رکھ کر آئی ہوں نہ رہنے کا ٹھکانہ نہ شوہر کی نوکری کا پتا تو زیور کا کیا کرتی خدا نہ خواستہ ڈکیتی ہو گئی تو میرا تو سب کچھ ہی لوٹ جانا تھا اور اچھے کپڑے بھی اس لیے نہیں لائی کہ پہلے کوئی اچھا مکان مل جائے شوہر کی نوکری کا بندوست ہو جائے پھر میں پہنتی اورتی بھی اچھی لگوں گی امی نے کہا بات تو درست ہے لیکن پھر بھی کم از کم دلن کو دلن تو لگنا چاہیے خیر تقریباً دو مہینے بعد ریاض بھائی کو نوکری مل گئی ان کی قسمت اچھی تھی داخانے میں نوکری مل گئی تنخواہ بھی اچھی تھی اللہ جب ہاتھ پکڑتا ہے تو ایسے پکڑتا ہے وہاں انہیں اچھا افسر مل گیا انہوں نے ریاض بھائی کے مجبوریاں سن کر انہیں نوکری پر رکھ لیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پوس آفیس میں کچھ سیٹیں خالی ہیں جن پر جلد سٹاف کی ضرورت کے پیش نظر ایڈ آئے گا اور انٹرویو ہوں گے تو وہ انٹرویو دے کر مستقل بھی ہو سکتے ہیں ریاض بھائی جب گھر آئے تو بہت خوش تھے نوکری مل جانے کی خوشی میں انہوں نے ہمارے گھر مٹھائی بھی بھیجی چار ماہ گزر گئے ریاض بھائی صبح ہو جاتے اور شام کے وقت گھر واپس آتے لیکن ان کے طرز زندگی میں کوئی فرق سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس دوران نہ کوئی ان کا رشتدار انہیں ملنے آیا نہ تہمینہ آپ ہی کہیں باہر جاتی ان کے پاس تو فون بھی نہیں تھا فون صرف ریاض بھائی کے پاس تھا ایک دن ریاض بھائی بہت پریشانی کے عالم میں گھر آئے ان کے چہرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی بابا نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ بولے ایسا لگتا ہے جیسے پوسٹ آفیس میں کچھ سفارشی آنے والے ہیں بس اسی لیے پریشان ہوں کہ اگر یہ نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے پوشن میں چلے گئے میں بھاپ لیا کہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے امی نے کہا سنیے جی مجھے تو یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں لگتا جتنا نظر آ رہا ہے دونوں میاں بیوی میں نئے شادی شدہ جوڑے والی کوئی بات ہی نہیں ہے اور ان پانچ مہینوں میں فون پر بات ہوئی ہے پھر امی خود ہی حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی کہیں دونوں گھر سے بھاگ کر تو نہیں آئے بابا نے کہا مقدس کی ماں تم بھی نہ کچھ بھی سوچنے لگتی ہو بیچارے گاؤں کے سیدھے سعادے لوگ ہیں غریب بھی ہیں پتہ نہیں کیا معاملات ہوں گے کیسے حالات ہوں گے ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے بتانا بھی نہیں چاہتے ہوں تم زیادہ مت سوچو پیر کرے گا بابا تو یہ کہہ کر چلے گئے مگر امی کی تصلی نہ ہوئی اس دن کے بعد تہمینہ آپی نے تو بلا ضرورت اپنے پوشن سے ہمارے پوشن میں آنا بھی بند کر دیا اسی طرح دو ہفتے گزر گئے صبح و ڈیوٹی پر نکلنے سے پہلے ریاض بھائی نے بابا سے کہا انکل میں آج کل بہت پریشان ہوں دراصل مجھ پر گاؤں کے چودری نے ایک سال پہلے ایک احسان کرنے کی کوشش کی تھی میری نوکری نہ ہونے کی وجہ سے اس نے میرے اببا کو سات لاکھ دیئے اور کہا کہ ریاض کو یہیں گاؤں میں چھوٹا موٹا کام شروع کروا دو اس نے بغیر کسی شرط کے وہ پیسے دیئے تھے اور کہا تھا کہ جب ریاض کا کام چل جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے کرز واپس کر دیں اببا کرز خوشی خوشی گھر لے آئے کیونکہ غریبی نے بہت پریشان کر رکھا تھا اببا نے لوگوں سے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ سات لاکھ میں کون سا کام شروع کیا جا سکتا ہے جس میں فائدہ زیادہ اور نقصان کم ہو کیونکہ کرز کی رکم بھی واپس کرنا تھی چند دن بعد چوہدری نے اببا کو بلا کر کہا کہ ریاض کو سیکنڈ ٹائم کام شروع کروا دو پہلے ٹائم وہ میرے پاس کام کرے اور سیکنڈ ٹائم اپنی دکان پر بیٹھ جائے اببا میرے سمجھدار شخص ہے وہ دو دن تو سوچتے رہے کہ کیا کیا جائے پھر دو دن بعد اببا نے پیسے لیے اور چوہدری کو واپس کر دیے اببا ان کو سمجھ چکے تھے کیونکہ چوہدری یہ چاہتا تھا کہ میں اب اس کا پکا ملازم بن جاؤں چوہدری کے تین بیٹے تھے اور تینوں بلکل نکم میں تھے ایک نے بمش کلمٹرک کیا تھا جبکہ دو نے میڈل میں ہی سکول چھوڑ دیا چوہدری کو اپنے کاروبار کے حساب کتاب کے لیے ملازم کی ضرورت تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چوہدری ایک تو پیسے پورے نہیں دیتا پہلے بھی گاؤں کے دو تین پڑھے لکھے لوگوں کو اس نے بڑا خراب کیا ہے پیسے وقت پر نہیں دیتا تھا یا بہت کم دیتا تھا اب ہر کوئی پیسوں کے لیے محنت کرتا ہے دوسرا اببا نے یہ بھی سوچا کہ چوہدری کی ملازمت جس میں پیسے بھی ٹھیک سے نہ ملیں میرا کوئی مستقبل نہیں ہے لہٰذا چوہدری کا احسان نہ لینا ہی بہتر ہے اببا نے اگلے دن پیسے جوں کہ توں چوہدری کو واپس کر دیے اور ان سے پیسے لینے یا میرا ان کے پاس ملازمت کرنے سے معذرت کر لی یہ بات چوہدری کو بہت بری لگی اور اس نے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا پھر وہ مختلف طریقوں سے ہمیں تنگ کرنے لگا بابا نے کہا بیٹا یہ تو اچھی بات نہیں ہے جس کا جہاں دل کرے کام کے لیے تو کرے ورنہ نہیں اس میں انا کہاں سے آگئی ریاض بھائی نے کہا انکل ہم گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں دہات میں جو وڈیرہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے طاقتور لوگوں سے کون ٹکر لے سکتا ہے کل میرے اببا کا فون آئے تھا انہوں نے بتایا کہ میری نوکری کا چوہدری کو علم ہوا ہے تو اس نے مختلف طریقوں سے اببا کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اور ساتھی اببا کو کہیں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ میری تلاش کر رہا ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں کام کرتا ہوں اور وہاں سے مجھے نکلوا دے یہ سنتے ہی بابا حیران رہ گئے اور بولے ایسے کوئی کسی کو کیسے نکلوا سکتا ہے کیا تم اس کے گھر میں رہ رہے ہو کہ وہ تمہیں نکلوا دے گا ریاض بھائی نے کہا انکل ایسے لوگوں سے بچ کر ہی رہنا چاہیے میرے اببا تو یہی کہتے ہیں بس میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر میرا پوچھتے ہوئے میری غیر موجودگی میں کوئی یہاں آ جائے تو آپ نے انہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا ہے میں بس آپ کی اتنی سی فیور چاہتا ہوں بابا نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں تم بالکل فکر مت کرو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا اور گھر پر بھی منع کر دوں گا ریاض بھائی نے بابا کو مطمئن کر دیا اور پھر یہی ہوا چند دن بعد ہمارے گھر دو اجنبی آئے انہوں نے یہی پوچھا کہ گاؤں سے آپ کے پاس کوئی رہنے کے لیے آیا ہے مگر بابا کے کہنے کے مطابق امی نے صاف انکار کر دیا انکار سن کر وہ لوگ چلے گئے میرے ان دنوں فائنل ار کے امتحانات ہو رہے تھے کچھ دن گزرے میں کالج سے واپس آئی میں وین پر کالج آتی جاتی تھی ہماری گلی میں دو آدمی کھڑے تھے اور وہ مجھے ہی گھورے جا رہے تھے انہیں دیکھ کر مجھے عجیب بھی لگا اور خوف بھی آیا مگر میں نے انہیں ان نظر انداز کیا اور گھر کے اندر چلی گئی شام کے وقت ریڑی والا آیا وہ سبزی بیچ رہا تھا امی نے مجھے پیسے پکڑائے اور بولی سبزی والے سے ٹماٹر خرید لو ٹماٹر ختم ہے اسے ہی ریڑی والا دروازی پر آیا میں نے دروازہ کھولا اور کہا انکل آدھا کلو ٹماٹر دے دیں وہ مجھے ٹماٹر دینے لگا اسی دوران میری نظر ان پر پڑی جو گلی کے کونے میں کھڑے ہمارے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے میرے کالیج سے واپس آنے تک کئی گھنٹے گزر چکے تھے کیا یہ اس وقت سے یہاں کھڑے تھے مجھے بہت تشویش ہوئی میں نے ٹماٹر لیا اور دروازہ بند کر دیا میں نے امی کو بتایا تو امی بھی بہت پریشان ہو گئی شام کے بعد تقریباً آٹھ بجے بابا گھر آئے تو بابا کو بھی بتایا لیکن بابا کے مطابق اس وقت گلی میں کوئی انجان شخص نہیں کھڑا تھا کئی دن اسی طرح گزر گئے اس دوران ہم نے محسوس کیا کہ تہمینہ آپ بھی بہت پریشان رہتی تھی نہ وہ نیچے ہمارے ساتھ باتیں کرنے آتی اور گھر سے باہر تو ویسے بھی وہ نہیں جاتی تھی ایک دن امی شاپنگ کے لیے مارکٹ جانے لگی امی نے کہا چلو تہمینہ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں گاؤں سے آئی ہوئی ہے اسی بہانے شہر کی مارکٹ بھی دیکھ لے گی اور اس کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی لیکن مارکٹ کا سن کر تہمینہ آپ بھی اس قدر پریشان اور خوف زدہ ہوئی جیسے انہیں کرنٹ لکیا ہو وہ صاف منہ کر گئی مجھے اور امی کو بہت عجیب لگا انہی دنوں ریاض بھائی بھی گھر رات دیر سے آنے لگے میں نے نوٹ کیا کہ ان کے گھر واپسی تک تہمینہ آپی عشاء کی نماز کے بعد تسبیح ہاتھ میں لیے ورد کرتی رہتی تھی اور بار بار سچ سے نیچے دیکھتی رہتی میرا دل کہہ رہا تھا کہ ریاض بھائی نے جو کہانی بابا کو سنائی ہے بات وہ نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے اسی اصناع میں ایک واقعہ ہوا چند دن بعد ریاض بھائی رات کو دیر سے گھر واپس آئے امی بابا اور دونوں بھائی اپنے کمرے میں سو چکے تھے میں جاگ رہی تھی کمرے میں پیپرز کی تیاری کر رہی تھی گلی کی دوسری طرف دروازہ کھلا جو دوسرے پوشن کا سیڑھیوں پر تھا میں نے گھڑی پر نظر ڈالی رات کے ساڑھے گیارہ بج رہے تھے دل میں خیال آیا کہ ریاض بھائی ہی ہوں گے پھر سوچا کہ چلو دیکھو تو سہی کہ وہی ہیں میں کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کی طرف چل پڑی اوپر والے پوشن کے دو اطراف سے سیڑھیاں تھی گلی کی دوسری طرف بھی تھی تاکہ کرائے دار دوسری گلی سے باہر آئے جائیں انہیں بار بار ہمارے گھر سے ہو کر گزرنا نہ پڑے وہ گھر کے اندر سے بھی سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھی میں اوپر پہنچی دروازہ بند تھا جیسے میں نے دروازہ کٹ کٹ آیا چاہا اوپر سے آتی حواظ نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا آپ ہی تہمینہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی آج تو اس نے آپ کو مارا ہے گہرے زخم لگے ہیں مگر آپ بچ کر نکل آئے لیکن مجھے نہیں یقین کہ اب ہم زیادہ دن چھپ سکیں گے خدا کے لیے یہاں سے چلو ریاض اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ریاض بھائی نے کہا میں انتظام کر رہا ہوں ہم مو اندھیرے یہاں سے آزاد کشمیر چلے جائیں گے دور جانے والے ہیں تہمینہ آپی بولیں کب جائیں گے جو کرنا ہے جلدی کرو میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اس سے پہلے کہ وقت کی محولت ختم ہو جائے جلدی کرو میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں لیکن اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی ہماری خوشیاں صرف چند مہینوں کی نہیں ہو سکتی میں سالوں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں یہ کہہ کر وہ سسک سسک کرونے لگی ریاض بھائی نے کہا انشاءاللہ ہم سالوں ایک ساتھ جییں گے تم فکر مت کرو چلو اب اندر کمرے میں چلو وہ لوگ کمرے میں چلے گئے میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ گئی اب مجھے تہمینہ آپی کے خوف جدہ رہنے اور گھر سے باہر نہ جانے کی وجہ سمجھا رہی تھی میں یہ راز کسی کے سامنے افشاں نہیں کرنا چاہتی تھی میرے پریشان ہو کر ہائے ہائے کر دینی تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ لوگ باحفاظت محفوظ مقام پر چلے جائیں دو دن ریاض بھائی اپنی جوب پر نہیں گئے تیسرے دن صبح و ناشتے کے بعد وہ ہمارے گھر چلے آئے بابا گھر پر موجود تھے بابا سے کہنے لگے انکل مجھے ابھی ابھی فون آیا ہے میرا بہت اچھا دوست واہ کینٹ میں رہتا ہے اس نے میری نوکری کی بات کر لی ہے میں نے آج رات واہ کینٹ کے لیے نکلنا ہے بابا نے کہا رات کس وقت جانا ہے بیٹا ریاض بھائی بولے انکل میں نے معلوم کیا ہے واہ کینٹ کے لیے آخری گاڑی رات دو بجے نکلتی ہے میں آخری گاڑی سے جاؤں گا بابا نے کہا تو بیٹا جانا ہی ہے تو دن دن میں چلے جاؤ رات کا سفر میرے خیال سے تو مجبوری کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے ریاض بھائی کہنے لگے اللہ مالک ہے انکل مشکل تو جہاں جس وقت آنی لکھی ہو آ کر رہتی ہے چاہے دن ہو یا رات اب پریشان نہ ہو میرے دوست نے مجھے رات کے وقت آنے کے لیے کہا ہے وہ دن میں گھر پر نہیں ہوگا بابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہیں آسانی ہو اس کے بعد ریاض بھائی واپس اوپر چلے گئے وہ سچ نہیں کہنا چاہتے تھے خیر مجھے بھی تسلی تھی کہ وہ آج رات یہاں سے چلے جائیں گے میں اوپر گئی تہمینہ آپی کو میں نے ڈھیروں دعائیں دی اور کہا آپی جب آپ لوگ خیریت سے پہنچ جائیں تو مجھے ایک فون ضرور کرنا میں انتظار کروں گی تہمینہ آپی کے چہرے پر کچھ سکن نظر آ رہا تھا کہنے لگی بلکل تمہیں تو ضرور فون کیا کروں گی رات کے ایک بجے تہمینہ آپی اور ریاض بھائی نے رکھتے سفر باندھا بڑے بھائی نے فون پر ٹیکسی منگوا لی سامان گاڑی میں رکھا ہم نے ڈھیروں دعاوں کے ساتھ انہیں رکھ ست ٹیکسی چلی گئی میرا دل بھی بہت ڈر رہا تھا میں دل ہی دل میں ان کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی بابا نے دروازہ پند کیا چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر سے فائرنگ کی آواز آئی ام نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل نکل کر باہر آ گیا ہو امی پکاری یا اللہ رحم کرے بابا اور دونوں بھائی باہر کی طرف بھاگے امی نے کہا آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے بابا بولے دعا کرو سب خیریت ہو کچھ نہیں ہوتا یہ کہہ کر بابا اور دونوں بھائی باہر نکل گئے میں اور امی دروازے پر کھڑے ہو کر باہر انہیں جاتے ہوئے دیکھنا لگے فائرنگ کی آواز سن کر آس پاس کے گھروں سے لوگ نکل آئے تھے مرد آواز کی ہی سمت جا رہے تھے گلی سے نکل کر روڑ پر پہنچے وہاں پہلے سے چند راہ گیر جمع تھے بابا کے پیروں تلے زمین کسک گئی جب انہوں نے دیکھا ریاض بھائی اور تہمین آپی موقع پر ہی اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے بابا نے سر سے ٹوپی اتاری اور وہیں بیٹھ گئے دکھ افسوس غم کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا موقع پر موجود دو تین راہ گیروں نے بتایا کہ گاڑی میں بیٹھے چار افراد آئے جیسے ہی ٹیکسی گلی سے نکلی انہوں نے ٹیکسی پر پائرنگ کر دی ڈرائیور شدید زخمی ہوا تھا مگر بچ گیا تھا لمحے وہاں ایمبولنس پہنچ گئی سب کو ہاسپٹل پہنچایا گیا بابا بھی بڑے بھائی کو لے کر ہسپتال چلے گئے اور چھوٹا بھائی گھر واپس آ گیا چونکہ پولس کیس تھا تو پولس بھی ہسپتال پہنچ گئی بابا بھائی ریاض اور تہمین آپی کے بارے میں اپنا سارا بیان لکھوا آئے ان ہم پر بہت بھاری تھے یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے تہمین آپی کی ساری باتیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی اب تک کسی کو نہیں بتایا تھا اور نہ بتانے کی حمد تھی اگلی دن بابا پھر ہسپتال گئے ان کے ورسا کے ملنے تک بابا نے ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا تھا ریاض بھائی کے فون سے ان کے بڑے بھائی کا نمبر مل گیا بڑے بھائی کو ان کی موت کے بارے میں بتایا گیا تو وہ چند گھنڈوں میں اپنے والدین کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئے بابا کے مطابق جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ان کے لیے بہت بڑا تھا لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ تہمین آپی کے گھر سے کوئی نہ آیا تھا اور ریاض بھائی کے بڑے بھائی اور والدین کے مطابق جو کہانے کھولی وہ کچھ رہا تھی ریاض بھائی بڑھے لکھے اور خوبصورت تھے جب چودری نے ریاض بھائی کو اپنے پاس کام پر بولایا تو ریاض بھائی نے حویلی جانا شروع کر دیا ان کا سامنا تہمین آپی سے ہوا تہمین آپی چودری کی منچلی بیٹی تھی ریاض بھائی تہمین آپی کی خوبصورتی سے متاثر تھے جبکہ وہ ان کی تعلیم سے متاثر تھی تہمین آپی چونکہ چودری کی بیٹی تھی اس لیے وہ ریاض بھائی کو کسی نہ کسی کام کے بہانے حویلی کے زنان خانے میں بولا لیتی چند ایک ملاقاتوں کے بعد وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھے اقرار بھی کر بیٹھے اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھالی لیکن چودری کسی بھی روایتی وڈیرے کی طرح غریب کے استحصال کو اپنا حق سمجھتا تھا وہ ریاض بھائی کو یا تو بہت دیر سے دو دو ماہ بعد پیسے دیتا یا پھر پورے پیسے بھی نہ دیتا کئی مہینے وہاں کام کر لینے کے بعد ان کے اببہ کو فکر ہوئی کہ انہوں نے بڑی مشکل سے پیٹ کٹ کٹ کر بیٹے کو بیہ کر آیا ہے اس طرح تو بیٹے کا وقت ضائع ہو رہا تھا اب مستقبل خراب ہو رہا تھا لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ریاض بھائی وہاں سے نوکری چھوڑنے کے لیے ہیلے بہانے کر رہے تھے انہی دنوں تہمینہ آپی کا رشتہ آیا کسی دوسرے گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا تھا انپڑ اور آوارا تہمینہ آپی نے ماں کے سامنے اس رشتے سے انگار کر دیا لیکن چودری نے بیٹی کی مرضی پوچھے بغیر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تہمینہ آپی بہت روئی اپنی ماں کی منتیں کرنے لگی کہ انہیں کسی بیل گائے کی طرح کسی بھی کھونٹی سے مت باندھو لیکن اس کی ماں نے اسے وویلہ کرنے سے سختی سے بنا کر دیا کیونکہ اس طرح اسے اپنے باپ کے غزب کا سام نہ کرنا پڑتا خیر تہمینہ آپی نے ریاض بھائی کی منت شروع کر دی کہ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو یہی وقت ہے ثابت کرنے کا امیر اور غریب کی محبت کیا حیثیت رکھتی ہے اس بات کا ذکر ریاض بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کیا انہوں نے کسی بھی غلط حرکت سے انہیں بہت روکا لیکن محبت قربانی مانگتی ہے ایک رات ریاض بھائی تہمینہ کو لے کر گاؤں سے فرار ہو گئے اس کے گاؤں سے فرار ہونے کی خبر باہر نکلی تو ہر طرف سراس مگی بھیل گئی گاؤں والوں کو علم تھا کہ چودری ریاض بھائی کے گھر والوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے چودری نے ریاض بھائی کے بڑے بھائی اور باپ کو حویلی بلایا اور انہیں بہت مارا ریاض کا پتہ پوچھتا رہا لیکن انہیں کہا علم تھا کہ ریاض تہمینہ کو لے کر کہاں گیا ہے کچھ دن تو چودری دونوں کو ہر جگہ تلاش کرتا رہا پھر اس نے سزا کے طور پر ریاض بھائی کے اببہ کو دھمکی دی کہ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے اگر اس نے ایسا نہ کیا تو چودری اس کی بیٹی کو اغوا کر لے گا اپنی عزت بچانے کے لیے ریاض کے گھر والوں نے فوراں گاؤں اور اپنا گھر چھوڑ دیا یہی نہیں چودری کے ملازموں نے انہیں بے عزت کر کے گاؤں سے بے دخل کیا دوسری طرف ریاض بھائی شہر بے ان کے ساتھ کالیج میں پڑھنے والے ایک دوست کے گھر آئے دوست روپے پیسے والا تھا دوست کی مدد سے انہوں نے تہمینہ اپی کے ساتھ نکاح کیا چند دن دوست کے فلیٹ میں رہے اس کے بعد فکر روزگار ڈھونڈنے نکلے دوست کن مزید احسان لینا مناسب نہ سمجھا اور کرائے کا مکان ڈھونڈتے ہمارے گھرہ پہنچے میرے آنسوں نہیں تھم رہی تھے ان کی یادہ رہی تھی میرے لیے تہمینہ اپی بہت خاص تھی تہمینہ اپی اور ریاض بھائی کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان کی کلاس ایک نہیں تھی ان کی حیثیت کے بیچ زمین و آسمان جتنا فاصلہ تھا جو کبھی خط نہیں ہو سکتا تھا پھر زبردستی کی شادی نے تہمینہ اپی کو اس انتہائی قدم اٹھانے پر اکسایا ریاض بھائی کے ابا نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا اپی تہمینہ زندگی کی خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی ہی قربان کر بیٹھی اس محبت کی انہیں کتنی بڑی قیمت ادا کرنے پڑی امی نے تو بابا کو صاف منع کر دیا کہ آئندہ کسی شادی شدہ جوڑے کو بغیر تہکی کیے مکان کرائے پر نہیں دیں گے کتنے خطرناک لوگ تھے اگر دشمنی کے چکر میں ہمارے گھر گھوساتے تو کیا ہوتا کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے اس واقعے کے کم از کم چھے مہینے تک ہمارا اوپر والا پورشن خالی رہا اس دوران بڑے بھائی نے اپنی تعلیم مکمل کی اور بابا کی جگہ پر ٹیچر لگ گئے بابا ریٹائر ہو چکے تھے چھوٹے بھائی انجینئر بن رہے تھے ابھی یونیورسٹی میں آخری سال تھا میں نے بی ایس مکمل کیا اور میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو گیا میں بھی یونیورسٹی جانے لگی ہم سب بہن بھائیوں کی اچھی تعلیم بابا کا خواب تھا اس لیے انہوں نے بہت محنت کی تقریباً چھے مہینے بعد ایک نئی فیملی ہمارے قرائے دار بنے میاں بیوی ان کے دو بچے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی دونوں جوان تھے بیٹی میری ہم عمر ہوگی اور بیٹا مجھ سے کچھ سال بڑا تھا ان کی ایک بوڑھی دادی بھی تھی اچھی سادہ سی فیملی تھی مگر چونکہ ان کا جوان بیٹا تھا اس لیے امی نے مجھے ان کی طرف جانے سے بنا کر رکھا تھا خاص کر اس وقت جس وقت ان کے مرد گھر پر ہوں ان کی بیٹی جس کا نام مہک تھا بہت اچھی تھی وہ گاہے بگاہے نیچے آ جاتے اور میرے ساتھ خوب گپ شپ کرتی میری بہت جلد اس کے ساتھ دوستی ہو گئی کہ میری طبیعت بھی ایسی تھی کہ میں ہر کسی کے ساتھ مکمل گھل مل جاتی تھی ایک بار پھر رونک لگ گئی لیکن اس بار جو رونک لگی اس سے ہم بہت ڈسٹرپ رہتے تھے نائے آنے والے کرائے دار ایک تو بہت انچا انچا بولتے تھے ہر وقت ان کی باتیں کرنے اور کہکوں کی آوازیں نیچے آتی رہتی دوسرا وہ چھت پر بہت زور زور سے چلتے تھے لیکن اندر لیٹے ہوئے بھی سکون نہیں ہوتا تھا یہ سلسلہ زیادہ بڑھا تو امی نے ان سے شکایت کی شکر ہے شکایت کرنے پر یہ سلسلہ ختم تو نہ ہوا مگر کم ضرور ہو گیا لوگ تھے ساری رات جاگتے رہتے تھے میں اور امی حیران تھے کہ انہیں نیند نہیں آتی سب سے بڑھ کر یہ کہ جب یہ لوگ ہمارے گھر کرائے دار بن کر آئے تھے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے ہاں مہک کی دادی مجھے بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ بہت مزے مزے کی کہانیاں سنایا کرتی تھی ایک دن انکل اور مہک کا بھائی صبح و صویرے کہیں چلے گئے میں نے بھی یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی میں بھی اوپر چلی گئی مہک اپنی دادی کی گوت میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور اس کی دادی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑتے ہوئے کہانی سنا رہی تھی میں بھی ان کے پاس بیٹھ کر کہانی سننے لگی گاؤں ایک خوفناک دیو کی کہانی سے گونج رہا تھا جو پہاڑوں پر گھومتا رہتا تھا اس دیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں اور ایک گرجدار دھار تھی جس نے وہاں کے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا کسی جن نے دیو کو برباد کر دیا تھا اور وہ دیو ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں بھٹکتا رہ گیا اور اپنی کھوئی ہوئی محبت کا پدلہ لینے کے لیے خود تباہ ہو گیا تھا انہی پہاڑیوں میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام لیلہ تھا وہ دیو کی اس حالت کے پیچھے چھپی حقیقت کو جاننا چاہتی تھی اور یہ مانتی تھی کہ اس کی شیطانی شکل کے پیچھے ایک زخمی روح تھی جسے پیار اور ہمدردی کی ضرورت تھی ایک چاندنی رات جب گاؤں گہری نین میں ڈوبا ہوا تھا لیلہ دیو کی تلاش میں نکل پڑی صرف اپنے عظم اور ایک چھوٹی سی لال ٹین سے لیس ہو کر وہ پہاڑوں کے اندھیروں میں چلی گئی ہوا تھنڈی ہوتی گئی اور جنگلات گھنے ہوتے گئے جب وہ نامعلوم جگہوں کی گہرائیوں میں اترتی گئی درختوں کی بھول بھولائیوں میں گم لیلہ سائے کے درمیان چھپے قدی مندر سے ٹھوکر کھا کر گری تجسس میں وہ احتیاط سے ٹوٹی ہوئی دیوار سے اندر داخل ہوئی اندرونی دیواروں کو دھندلی پینٹنگ سے مزین کیا گیا تھا جس میں ایک دیو اور ایک خوبصورت عورت کے درمیان ایک علمناک محبت کی کہانی کو دکھایا گیا تھا لیلہ پینٹنگ سے مطالع کر رہی تھی تو سسکیوں کی ہل کسی آواز اس کے کانوں تک پہنچی پھر اس کی نظر زمین پر گرے دیو کے آنسو امر پڑی جس کے نشان مندر کے اندر جا رہے تھے لیلہ اسی راستے پر چلتی ہوئی ایک مدھم روچنی والے چیمبر میں داخل ہوئی تاکہ اس دیو کو تلاش کر سکے جو غم میں ڈوبا ہوا تھا اس کی چمکتی سرخان کے خوف اور خواہش کے امیزے سے بھری ہوئی تھی میں نے مہک کی دادی کو ٹھوکا دادی جان یہ تو بتائیں کیا وہ شہزادی اور دیو ایک ہو جائیں گے کیا شہزادی اپنی محبت سے دیو کو فتح کر لے گی دادی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بتا دیا تو کہانی کا تجسس ختم ہو جائے گا اتنے میں نیچے سے امی کی آواز آئی مقدس بیٹا نیچے آؤ میں نے کہا دادی میں دوبارہ ہوں گی اور آپ سے یہی سے کہانی سنوں گی یہ کہہ کر میں نیچے چلی آئی رات کھانے کے بعد مجھے نیند آنے لگی ویسے تو میں جلدی ہی سونے کی عادی تھی لیکن اس دن بہت نیند آ رہی تھی شاید تھکاوٹ تھی میں شاکی نماز کے بعد ہی سو گئی بغیر کسی ہچکچا ہٹ کے میں اس دیو کے پاس پہنچی میری ہمدردی اور نرم رویے کو دیکھتے ہوئے دیو مجھ سے معنوس ہو گیا میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ اکیلا نہیں ہے جیسے جیسے دیو کو مجھ پر یقین ہوتا گیا اس دیو نے اپنی کہانی سنائی صدیوں پہلے وہ ایک سادہ چرواہا تھا جسے پڑوسی گاؤں کی خوبصورت لڑکی سے پیار ہو گیا تھا اس کی محبت سچی تھی مگر جب گاؤں والوں کو ان کی محبت کا پتا چلا تو لڑکی کا گاؤں ان کے خلاف ہو گیا غیز و غزب کے عالم میں دیو اتفاقی طور پر اپنے آسا پر کابو نہ رکھ سکا کیونکہ وہ دیو تھا طاقتور تھا کمزور انسان سے شکست کھانا اس کی شان کے خلاف تھا جس سے اس کی محبوب یعنی اس لڑکی کی موت واقع ہو گئی اس علمناک دن کے بعد سے دیو جرم کے احساس اور غم کے عالم میں ان پہاڑوں میں گھوم رہا تھا ہر پورے چاند کی رات وہ خود کو بھیانک شکل میں بدل دیتا اور اس درد کی یاد دہانی کے لیے جو اس نے کی تھی میں ہر رکاوٹ کو عبور کرتی چلی گئی ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد مضبوط ہوتا چلا گیا ہماری حمت نے اندھیروں کو پیچھے دھکیل دیا آخرکار لا مطنعی آزمائشوں کے بعد ہم مندر سے باہر آ گئے مندر سے باہر کرسٹل کا ایک طرق تھا جو ایک دوسری دنیاوی طبانائی کو پھیلاتا تھا میں نے اور دیو نے کرسٹل کو اپنے ہاتھ سے چھوا جس سے روشنی کی ایک لہر جاری ہوئی اور اسی لمحے میں وہ جادو ٹوٹ گیا اور دیو اپنی حقیقی شکل میں بدل گیا نہ صرف دیو اپنی حقیقی خوبصورت شکل میں تبدیل ہو گیا بلکہ اس کے اندر محبت اور شکر گزاری سے بھاری ایک نر مروہ تھی دیو نے اپنی وفاداری اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گاؤں کو اس خطرے سے بچا لیا جس کی وجہ سے گاؤں والے اس دیو پر بھروسہ کرنے اور اس کا دوست بننے سے ڈرتے تھے میں وہاں سے نکلی کیونکہ میرا کام ختم ہو چکا تھا لیکن میرا دوپٹا قریب کھڑی گھنی جھاڑیوں سے علج گیا میں نے پلٹ کر دیکھا دیو نے میرا دوپٹا جھاڑیوں سے چھڑایا اور بولا مقدس کیا تم ہمیشہ کے لیے یہاں رکھ سکتی ہو میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں چمک تھی اس کے لبوں پر مسکرہ ہٹ تھی اس نے دوپٹا میرے سر پر رکھا کہ میری آنکھ کھل گئی میں نیند سے اٹھی بیٹھی کمرے میں گہری خاموشی تھی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سے کمرہ گونج رہا تھا میں خواب دیکھ رہی تھی میرا خواب اسی کہانی کا تسلسل تھا جو دن کے وقت مہک کی دادی ہمیں سنا رہی تھی میں نے حیرت سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا کیا میں نے اس کہانی کو اتنا اپنے آساب پر سوار کر لیا تھا کہ خواب میں میں خود اس کہانی کا کردار بنی ہوئی تھی حد ہے یہ سوچ کر میں دوبارہ سو گئی میں اس کہانی کا اختتام سننے کے لیے بے چین تھی کئی بار اوپر گئی لیکن ہر بار دادی کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی یا سو رہی ہوتی دن میں نے کنگی کی آنکھوں میں کاجل ڈالا اور مہک کو بلانے کے لیے چلی گئی مجھے علم نہیں تھا کہ مہک کا بھائی گھر پر ہے کیونکہ میں نے خود اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا نا جانے وہ کب واپس آیا مجھے کیا کسی کو پتا ہی نہیں چلا بے دھڑک اوپر چلی گئی میں دادی کے کمرے کے قریب پہنچی کمرے کے اندر سے مہک کا بھائی نکلا اور مجھ سے ٹکرا گیا دادی اندر پلنگ پر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی میں بہت گھبرا گئی اس نے سلام کیا اور معذرت کرنے لگا میں نے بورا مو بنایا فوراں بولی نظر نہیں آتا ہے اندر سے دادی کے ہسنے کی آواز آئی وہ بولی ٹکرانے کا نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے بیٹے ہمارے ہاتھ و دو لوگوں کے نصیب آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی ٹکراتے ہیں یہ سن کر مہک کا بھائی مو ہی مو میں ہستا ہوا وہاں سے چلا گیا میں نے دادی سے کہا دادی آپ کہاں کی بات کہاں ملا رہی ہیں وہ بولی بیٹا میں حقیقت کو حقیقت کے ساتھ جڑ رہی ہوں لیکن میں نے دادی کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ مہک کا بھائی گھر پر تھا اس لیے میں دادی کو یہ کہہ کر کہ مہک کا نیچے انتظار کر رہی ہوں اسے بتا دیجئے گا واپس نیچے چلی آئی اس دن کے بعد سے میرے ساتھ اور گھر میں بھی عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے مجھے عجیب و غریب ڈراؤنے نظر آتے گھر کے اندر بڑی بہچانی محسوس ہوتی انجان آوازیں سنائی دینے لگی ایک دن مغرب کے بعد میں کچن میں کام کر رہی تھی مجھے باورچی خانے سے باہر سامنے والی دیوار پر سایا نظر آیا جیسے قریب کوئی کھڑا تھا جس کی موجودگی نے زمین پر ایک تاریخ اور خوفناک سایا ڈالا ہوا تھا میں فوراں کچن سے باہر نکلی اور جھان کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا سایا بھی غائب ہو چکا تھا امی ساتھ والے کمرے میں مغرب کی نماز عطا کر رہی تھی شاید میرا وہم تھا میں واپس کچن میں آئی اور اپنے کام میں لگ گئی ایک دن صبحوں میں واگ کرتے ہوئے کتاب پڑھ رہی تھی اچانک مجھے اپنے ارد ارد کی ہوا بھاری محسوس ہونے لگی ایک خوفناک خاموشی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی کیونکہ امی ساتھ والے پڑوس میں گئی ہوئی تھی ابو اور بڑے بھائی نے ویسے بھی سکول کے بعد ایک ایڈمی شروع کر دی تھی ابو اور بڑے بھائی شام کے وقت گھر پر ہوتے نہیں تھے جبکہ چھوٹے بھائی کی اپنی مصروفیات تھی میری گھبراہٹ بڑھنے لگی اسی وقت میں نے ایک گھڑ گھڑاہٹ کی آواز سنی اور اپنے پیروں تلے زمین کو ہلتے ہوئے محسوس کیا طرف دیواروں پر سائے نظر آنے لگے میں اپنا تبازن برکرا نہ رکھ سکی نیچے گرنے والی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور امی اندر چلی آئی میں خوفزدہ نظروں سے امی کی طرف دیکھنے لگی اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی امی کے اندر آتے ہی سب کچھ نارمل ہو گیا امی نے مجھے دیکھا اور بولا کیا بات ہے مقدس اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو میں نے کہا نہیں امی کچھ نہیں ہے میں تو بس یوں ہی شام ہو گئی تھی نا تو یہی سوچ رہی تھی کہ آپ ابھی تک نہیں آئیں امی نے شوپر پکڑ رکھا تھا وہ لے کر کچھن کی طرف جاتے ہوئے بولیں میں نے ساجدہ کے بیٹے سے مارکیٹ سے کچھ سامان منگوایا تھا ساجدہ نے فون کر کے بتایا کہ سامان آ گیا ہے وہی لینے گئی تھی اسے پیسے بھی دینے تھے اس لیے خود چلی گئی میں تضبزب کا شکار اپنے کمرے میں چلی آئی اس دن کے بعد سے ناختم ہونے والا ایک سلسلات چل نکلا رات کو سوئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری جلد جگہ جگہ سے ادھڑ رہی ہے گہرے زخموں نے میرے حواس گم کر دئیے میں کسی انجان جگہ پر اکیلی کھڑی تھی آس پاس کوئی نہیں تھا اور میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا سمجھ سے باہر تھا میں کس کو مدد کیلئے پکارتی ہی لمحے میرے زخموں پر پانے کے کترے گرنے لگے میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو کوئی نہیں تھا بارش بھی نہیں ہو رہی تھی تو پھر یہ کترے کہاں سے گر رہے تھے میرے زخموں پر جہاں جہاں کترے گرتے وہاں وہاں کے زخم بالکل ٹھیک ہونے لگے جیسے اس جگہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا خوف سے میرا دل دھڑکنے لگا جب میں نے مہک کے بھائی کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پایا وہ بولا مجھ سے مدر و مقدس اس کی آواز فضا میں گونج اٹھی میں تمہاری خوبصورتی اور حسن کی بہت قریب سے تعریف کرنا چاہتا ہوں ان کے بعد مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کب تم میرے لیے اہم ہوتی چلی گئی میں نہیں جانتا لیکن کیا اسی کو محبت کہتے ہیں محبت کا لفظ سن کر میں پیچھے ہٹنے لگی میں خوف سے کانپ رہی تھی اس کے چونکہ دینے والے الفاظ مجھے حیرت زدہ کر رہے تھے وہ اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے بولتا رہا میں نے صدیوں سے تنہائی میں زندگی گزاری ہے شاید دنیا سے کنارہ کشی ہی کر لی تھی لیکن جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو سب کچھ بدل گیا تمہاری موجودگی مجھے خوشی دیتی اور مجھے ایسا لگتا جیسے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے وقت کا پیہ رک گیا ہے مہک کا بھائی اور میں خاموش کھولے میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے لیکن پھر اچانک پتا نہیں کیا ہوا اور خود با خود ہوتا چلا گیا میرا خود پر اختیار نہیں رہا دل نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے لیے میں خود بھی تیار نہیں تھی میں نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے اور اس کے جذبات کو قبولیت کا اشارہ دے دیا وہ بھی حیران تھا شاید اسے یہ سب اتنی جلدی ہونے کی توقع نہیں تھی اس کا چہرہ حیرانی اور پھر خوشی میں بدل گیا اس نے نرمی سے میرے ہاتھ کو اپنی ہتیلی میں پکڑا جیسے وہ میرے نازک ہاتھوں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہتا ہو ہم دنیا سے بے خبر انجان سمت کی طرف چل پڑے چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گئے میں نے اس سے یہ بھی نہ پوچھا کہ ہم جنگل میں کیوں جا رہے ہیں کیونکہ جنگل کی اتھا گہرائیوں میں جہاں ہلکی ہلکی سی سرگوشیاں گردش کرنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے درختوں میں بیٹھے چرند پرند آپس میں پاتے کر رہے تھے گلہریاں ہمیں دیکھ رہی تھی اور ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ کہہ رہی تھی پتے ہلتے ہوئے سرگوشی کر رہے تھے ہوا جب ہمیں چھو کر گزرتی تو لگتا ہمارے ساتھ اٹکے لیا کر رہی ہو اس کی محبت نے مجھے چند لمحوں میں اپنا بنا لیا تھا بغیر یہ جانے کہ وہ کون ہے میں اس کے ساتھ اس کی شخصیت میں ایسا سہر محسوس کیا تھا جو پہلے کبھی کسی میں نہیں دیکھا تھا اچانک چلتے چلتے ہم جنگل کے بیچ و بیچ رک گئے اور وہ بولا مقدس مجھے یقین ہے تو مجھے کبھی نہیں چھوڑو گی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں جنزاد ہوں یہ سنتے ہی میں نے چونگ کر اس کی طرف دیکھا اس کا چہرہ بدلنے لگا خوف کے مارے میں پیچھے ہٹنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل بدل گیا میں نے ایک چیخ ماری اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی اس سے میری حالت بری ہو چکی تھی اور میں پسینے میں شرابور تھی چند لمحوں بعد کچھ حواز قابو میں آئے تو محسوس ہوا کہ میرے کمرے کا ٹیمپریچر معمول سے کافی کم تھا حیرت کے مارے میری انتہا نہ رہی کہ کمرے کا ٹیمپریچر کم تھا اور مجھے پسینہ آیا ہوا تھا بہار کا موسم تھا لیکن میں نے علماری سے کمبل نکالا اور کمبل اڑ کر سو گئی آدھی رات کا وقت تھا امی کو اٹھانا بھی مناسب نہیں تھا میں نے اگلے دن امی کو اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعات اور رات کے وقت دیکھے خواب کے بارے میں بتا دیا کیونکہ اب میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی امی نے سنا تو انہیں بھی تشویش ہونے لگی امی نے ڈریکٹ بابا سے بات کرنے کے بجائے احتیاطاً ساجدہ آنٹی سے کسی اچھے عامل کا بتا لیا اور عامل کے پاس پہنچ گئی امی نے عامل کو ساری تفصیل بتائی کہ جب سے نئے قرائدار گھر میں آئے ہیں گھر میں اور خاص طور پر میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں امی نے تسلی سے ساری باتیں سنی اور تھوڑی دیر بعد بولا آپ کے گھر میں جو قرائدار رہتے ہیں وہ انسان نہیں ہیں جنات ہیں یہ سنتے ہی امی کے پیروں تلے زمین کسک گئی وہ خوف سے کانپنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عامل نے کہا ان میں ایک جن زیادہ آپ کی بیٹی پر عاشق ہے امی نے تو اپنی پوری زندگی ایسا واقعہ نہ سنا تھا اور نہ دیکھا تھا وہ عامل کی منتیں کرنے لگیں کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ان سے ہمارا پیچھا چھوڑائیں عامل صاحب نے کہا بی بی اگر کی کیا بات ہے میرا علم ناکس نہیں ہے جو سچ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں مجھے آپ کے گھر آنا ہوگا اور انہیں آپ کے گھر سے جانے کے لیے رازی کرنا ہوگا یہی حقیقت ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو کسی قابل بھروسہ کے پاس چلی جائیں امی عامتی کامتی گھر پہنچی اور سیدھا میرے کمرے میں آئی میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی امی نے فوراں میرے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے بازو سے ہلایا میں ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی امی مو پر انگلی رکھے شیشی کرتی میرے سامنے بیٹھ گئی میں نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا کیا ہو امی آپ اس قدر خوف دیتا کیوں ہیں انہوں نے سرگوشی کرتے ہوئے ساری بات مجھے بتائی مگر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اتنے میں باہر سے مہک کی آواز آئی مقدس کہا ہو تو امی خوف کے مارے کام پھٹھی میں نے ان کے چہرے پر اتنا خوف پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے دروازہ کھولا مہک میرے کمرے کے سامنے کھڑی تھی کہنے لگی کمرے کا دروازہ بند رکھا ہے اے میں نے کہا ہاں خیریت ہے ناجانے وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی اس نے کمرے کے اندر جھانکا اور بولی اچھا جب فارق ہو جاؤ تو اوپر آ جانا تمہارے ساتھ دھیروں باتیں کرنی ہے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا بس پھر کیا تھا میں بابا کو گھر آتے ہی سارا قصہ سنایا بابا اگلے دن صبح صبح اسی عامل کے گھر پہنچ گئے تفصیل سے ساری بات کی اور اسی وقت عامل صاحب کو لے کر گھر آئے عامل صاحب کو بابا نے اپنے کمرے میں بٹھایا انہوں نے کمرے میں بیٹھتے ہی پڑھائی شروع کر دی اس وقت عجیب بات یہ ہوئی کہ تھوڑی در بعد ہمارے قرائدار سب گھر والے نیچے سہن میں آگئے امی تو چیخیں مارتی مجھے بازو سے کھینچتی کمرے میں چلی آئی عامل صاحب اپنی تسبیل یہ سہن میں چلے گئے تمام جنات عامل صاحب کے سامنے کھڑے تھے عامل صاحب نے ان کے ساتھ بات کی وہ بولے وہ کسی ضروری کام سے انسانوں کی دنیا میں آئے تھے اور چند دنوں میں واپس جانے والے تھے لیکن عامل صاحب نے ان سے وعدہ لیا فوراں ہمارا گھر چھوڑنے کے لیے آمادہ کر لیا دادی جنزادی جو سب سے بڑی تھی کہنے لگیں کہ میں ذمہ داری لیتی ہوں کہ ہم سب ابھی چلے جائیں گے لیکن مہک کے بھائی جنزادے نے میرے بغیر جانے سے انکار کر دیا یہ سنتے ہی امی نے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا حالانکہ ہم کمرے میں ہی تھے عامل صاحب ان کے ساتھ کافی دیر بحث کرتے رہے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا بلاخر عامل صاحب نے جنزادے کو قید کرنے کی دھمکی دی انہوں نے کچھ پڑھ کر جنزادے پر پھونکا وہ درد سے بلپلانے لگا دادی جنزادی فوراں بولی رک جاؤ ہم ابھی یہاں سے چلے جائیں گے نہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں عامل صاحب نے کہا بلکل میں بھی یہی چاہتا ہوں مگر میں نے تمہارے پوتے پر ایسا عمل کیا ہے کہ اس کا اثر کو کاف جا کر ہی ختم ہوگا ہم جنات واپسی کے لیے تیار تھے مہک جنزادی بہت محبت اور دکھ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی آن کی آن میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب ہماری نظروں کے سامنے سے خائب ہو گئے ان کے جانے کے بعد عامل صاحب نے چند تعویز لکھے اور بابا کو دیتے ہوئے بولے سات جمعرات ہر تعویز مغرب کے بعد سین کے بیچ و بیچ جلانا ہے اور چھت کے اوپر بھی جلانا ہے انشاءاللہ پھر یہ کبھی آپ کے گھر نہیں آسکیں گے عامل صاحب چلے گئے ان کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایسا ہی کیا مگر اس واقعے کے بعد تو امی نے بابا کو سختی سے بنا کر دیا کہ ہم روکھی سوکھی کھالیں گے مگر میں اب اوپر والا پورشن کرائے پر نہیں دوں گی دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ